اندر موڈی کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے آپ انہیں لیڈر مانتے ہیں بلکل لیڈر میں مانتا ہوں بھئی اس نے اپنے ملک لیے دیکھو تو صحیح کیا کی ہے دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جی اتنے فوٹ ہم نے جھنڈا اوپر کرتی ہے اتنے جھنڈے اتنا لمبا جھنڈا ہم کے اوپر چلی گئیں جھنڈے اوپر چلے گئے چالیس چالیس کروڑ کے جھنڈے بن گئے لیکن سر چاند پہ نہیں جا سکے جو چاند پہ گئے انہوں نے کہا کہ ہم نے چاند پہ جا کے جھنڈا لگایا ہم کہتے ہیں ہم نے اپنے جھنڈے میں چاند لگا دیا ہم نے کہا کرنا ہمارے جھنڈے میں چاند ہے ہم نے وہاں پہ جھنڈا کیا لگانا ہے ایک نیبر کنٹری ہے جسے بھارت کا جاتا ہے تین روپے کا یونٹ ہے وہاں پہ بجلی کا یہاں پہ چون روپے کا ہے اس کی عبادت نہیں کریں وہ ہم سے پانچ سو سال آگے ہیں وہ چاند پہ چلے گئے ہم زبین پہ چلے گئے ہمارے سیاستانوں نے مہر ساتھ وہ کیا ہم زبین پہ چلے گئے وہ چاند پہ چلے گئے مودنگاہی ہمیں پاکستان کے ساتھ جھنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی لڑ لڑ کے مر جائیں ہمیں پاگل ہم لڑے ہم کیوں پیسہ اس پہ لگائیں وہ پیسہ ہم اپنے ملک پہ لگائیں سانوں کے لیے انہوں نے کافی بجڑ مختص کی ہوئے ہیں اور بجڑی یہ کافی سسی ہے اور جو ہے نا وہ اپنے جو ذرائع ہیں جیسا کہ سولر ان کو کافی اپروو کر رہے ہیں تاکہ سسی بجڑی پیدا کر کے عمام کو زیادہ زیادہ فیدہ دیا جا سکے لیکن پاکستان میں اس طرح کے کوئی اس بار میں بہت مشکل ہے اور یہ اتنا زیادہ ورک نہیں ہو پا رہا سولر کی طرف جانے کے لیے ماشاء اللہ بھئی مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تین روپے ہے ایک طرف چوون روپے ہے امکان ہے کہ بیسو روپے مزید بڑھ جائے گی چلیں ابھی بیسو روپے ہم نہیں بڑھاتے ہم چوون پہ ہی رہتے ہیں تین روپے اور چوون روپے میں کتنا فرق آپ کو فیل ہوتا ہے تین اور چوون میں کافی فرق مجھے نظر آتا ہے ساری بات ہے کافی فرق ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی بنسبت وہاں پہ گربت زیادہ ہے گربت زیادہ ہے وہاں پہ انڈیا میں نو ڈاؤن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی انڈیا میں جو ہے نا وہ پاکستان کی نسبت زیادہ ہے پاکستان کے وام کو اگر دیکھیں کہ وام اتنی غریب نہیں ہے الحمدللہ لوگ جو ہے وہ الحمدللہ لوگ جو ہے نا وہ کافی خوشحال ہیں یہ آپ مارکیٹ میں دیکھیں رش لگا ہوا ہے تقریباں ڈیلی ہی کر رہا ہوتا ہوں پبلک ریاکشن ویڈیوز اور جو اب میں صورتحال دیکھ رہا ہوں بڑا کم رش ہو گیا ہے پہلے کی نسبت ہمارے یہاں ایک بہت ہی مطلب یہ ورڈ کا استعمال کیا جاتا ہے انڈیا میں گربت بہت زیادہ ہے لیکن جب میں پوچھتا ہوں پاکستان میں کیا زندگی چل رہی ہے تو وہ کہتا ہے مر گئے ہم لوگ بس مر گئے جو حالات اس ٹائم ہیں وہ مر گئے اور پھر کہا جائے پاکستان میں گربت ہے تو وہ کہتا ہے یہاں پہ نہیں ہے تو اور کہاں پہ ہے پوری دنیا میں تو آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت کی اگر بات کی جائے آپ میرے خیال سے کوئی پرانے بھارت کی بات کر رہے ہیں موجودہ تو جس بھارت کو میں جانتا ہوں وہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی سٹیم مطلب بن رہا ہے جس بھارت کو آپ جانتے ہیں میرا خیال آپ دو تین سٹیز پر محیط ہیں باقی کیونکہ بھارت کی اتر پردیش یا اس طرح کی جو ریاستیں ہیں باقی جو ریاستیں ہیں وہ کافی پور ہے ابھی تک لیکن وہ کافی ڈیویلپنگ ہو رہا ہے مطلب ڈیویلپ تو نہیں ہوا ڈیویلپنگ ہے ابھی کنٹری سر آپ کو پتہ سوپر پاور کی دوڑ میں سٹیم جو ہے بھارت کافی حد تک ان ہو چک ہے دیکھیں وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں اگر دیکھیں یا دوسری جو ہے وہ جس رہا باقی فیلڈ میں دیکھیں تو سنڈریان تھری ابھی مون مشن کیا ہے انہوں نے سپیس پروگرام کی بات کر لیتے ہیں کہ آئی ٹی میں تو آگے ہیں وہ سپیس پروگرام میں تقریباً ساڑھے چار سو سیٹلیٹس وہ بنا چکے ہیں اور لانچ کر چکے ہیں برازیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت سی کنٹریز کو کر رہے ہیں ہم نے صرف دو کی ہیں دیکھیں وہ میں اس مارے میں کمپیریزن نہیں کر رہا ہیلتھ سیکٹر پہ بات کر لیتے ہیں فارمیسی آف دا ورلڈ جو ہے وہ دنیا ان کو مانتی ہے دنیا کی ستر فیصد عدویات جو ہے وہ پوری دنیا میں بنا کے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہیلتھ میں آپ کو کیا لگتا ہے وہ آگے ہیں ہم آگے ہیں دیکھیں آپ جس بھی فیلڈ کے بارے میں بات کریں وہ ہر فیلڈ میں پاکستان سے آگے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے آپ نے شہروں کی بات کی شہروں پہ میں آ جاتا ہوں جو سورت سیٹی ہے ان کی اس کو سیٹی آف ڈیمنٹس کا جاتا ہے پوری دنیا کا جو ڈیمنٹس کے اوپر سب سے بہترین کام ہوتا ہے وہ سورت کے اندر ہوتا ہے ممبئی کا آپ کو پتا ہوگا گجرات آپ دیکھ لیں آپ احمد آباد کی بات کر لیں آپ کسی بھی کنٹری کا کسی بھی سیٹی کا اگر وہاں پہ وہ کرتے ہیں وہ ایک ایک سیٹی بڑی اہمیت کی حامل ہے اور میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ گربت ہے دیکھیں شہر پاکستان کی لاہور کی بات کرنے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ گربت ہے پاکستان کی شہر کراچی کی بات کرنے تو وہاں پہ گربت ہے بجلی کا ٹاپک میں کر رہا تھا لیکن بجلی کا مسئلہ سے لاہور شہر بھی ابھی تک نہیں آزاد بھارت نہ صرف بنا رہا ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر بہت سی کنٹریز میں بجلی دے رہا ہے یہ کمپیریزن کرنا ہی غلط ہے لیکن گربت بھارت میں زیادہ ہے دیکھیں اوورال اگر دیکھا جائے تو گربت کم ہوگی یہ ظاہری بات ہے جب ان کا ہیلتھ کی فیلڈ میں کافی ترکی آئیٹی کی فیلڈ میں کافی وہ ڈیویلپڈ ہو چکے ہیں تو گربت کم ہوئی ہے لیکن کچھ ایسے بھی ابھی علاقے ہیں وہاں پہ بھی گربت ہے لیکن پاکستان اور اگر انڈیا کا کمپیریزن دیکھیں پاکستان میں بھی بہت ساری مسائل ہیں اور ان کے مسائل کا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہیں مس مینجمنٹ ہے پولیٹکس کی ہے عوام کی بھی مس مینجمنٹ ہے عوام کو آپ کتنا کوئی نہ سمجھے سیدھا کہ عوام بھی سیدھئے بزلی کے بل آپ کو میرا خیال ہے آپ کے بیمیلہ میں ہوگا چلو شہروں کی بات ہو رہا ہے شہروں کے بھی بات کریں تو یہ میٹر ریٹر یہ سارے آپ کو کیا لگتا ہے یہ بلکل ٹھیک کرتے ہیں انہوں نے ہفتہ نہیں لگایا وہ مہینے کے پیسے نہیں لیتے گاؤں میں چلے جائیں پورا پورا گاؤں جو ہے وہ کنڈیوں پر چل رہا ہے اس نے کنٹرول کرنا ہے اس کو دیکھیں یہی مس مینجمنٹ کی میں نے بات کی تو مس مینجمنٹ کو کنٹرول کرنا ہے یہ جو اوپر اتھارٹیز ہے ایلیٹ کلاس اتھارٹیز انہوں نے ہی کنٹرول کرنا ہے بھارت میں یہ مسئلہ مسائل نہیں ہیں بھارت اور پاکستان کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے کیوں ہم بھارت کو اپنے کمپیریزن کر رہے ہیں وہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں ملہ دیش کی بات کر لیتے ہیں چلے بھارت کو ہم سائیڈ پر کہتے ہیں اکتر میں ہم سے الگ ہوا چیز ٹکے گی نہیں ہے یہ والی بہت کومن ایک فکر ہے جو پاکستان میں استعمال ہوتا تھا مانتے ہیں اس بات کو دیکھیں یہ زیادی بات ہے ٹکے گا نہیں ہے اب ہم ٹکے سے بھی نیچے ہو گئے بھئی ہمارا کمپیریزن آپ اخوانستان سے بھی نہ کریں ہم کمپیریزن کسی سے بھی نہ کریں بھئی ہم اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کر لیں ہم اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کر لیں کسی مولا کے ساتھ نہ کریں کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے بھائی آپ کو بھی پتا ہے آئے دین آئی ایمیف کے سامنے جھولی پھلا کے چلے جاتے دنیا کیسے نظر سے دیکھیں گی ایک کرزدار کو دیکھیں ایک ایک جتنے بھی اچھے بن جائے اگر آپ کرزدار ہیں تو وہ کرزدار دینے والا آپ کو بری نظر سے ہی دیکھیں گے وہ آپ کو حقید ہی سمجھے گا چینی موردی ٹائلینڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈھ بھائی ٹائلینڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ہوں آپ جو ہیں وہ مجھے کرزہ دیتے ہیں آپ سے زیادہ ذہین ہوں آپ مجھے کس نظر سے دیکھیں گے حقیات کی نظر سے نہیں دیکھیں گے تو پوری دنیا ایسی نظر سے مہتر ہے سعودیر عبار کو کھا لگتا ہے وہ ہمیں بڑے وہ کہتا ہے کہ خواہش باندہ ہے کہ جی ہم اس ملک میں آئیں نہیں ہم نے ان کا قرضہ دینا ہے ہم نے پتہ نہیں کن کن ملکوں کو چائنہ کو چائنہ کیا لگتا ہے کہ چائنہ کی نظر میں ہم بڑے ہی اچھے ہیں چائنہ کو ایک مارکیٹ چاہیے تھے وہ ان کو پاکستانے نے دے دی ہے کلاں میں اس میں کوئی نو ڈاؤٹ اس میں پاکستانے آپ کے ایک 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 پرائم نیسٹر جو شہباز شریف بھی ریسنٹ لی تھے وہ لندن گئے ہیں وہاں پہ جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا پاکستان کی بات نہ کرو میرے سے لندن کے متعلق پوچھو سر یہ ایک پرائم نیسٹر جو کہ ابھی مطلب وہ ہوئے ہیں ایک پرائم نیسٹر کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ کا آنا آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ لویل ہیں ہمارے ملک کے ساتھ لیکن وہ تو ایک جوکر وزیر آزم وزیر آزم کو وہ میرا میرا نے کھالا وہ وزیر آزم ہے موڈی کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے آپ انہیں لیڈر مانتے ہیں بلکل لیڈر میں مانتا ہوں بھئی اس نے اپنے ملک لیے دیکھو تو صحیح کیا کی ہے دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جی اتنے فوٹ ہم نے جھنڈا اوپر کرتی ہے اتنے جھنڈے اتنا لمبا جھنڈا اوپر چلی گئی جھنڈے اوپر چلے گئے چالیس چالیس کروڑ کے جھنڈے بن گئے لیکن سر چاند پہ نہیں جا سکے جو چاند پہ گئے انہوں نے کہا کہ ہم نے چاند پہ جا کے جھنڈا لگایا ہم کہتے ہیں ہم نے جھنڈے میں چاند لگا دی ہے ہم نے جھنڈے میں چاند ہے ہم نے وہاں پہ جھنڈا کیا لگانا ہے ہمارے جھنڈے میں چاند نہیں ضرورت ہی نہیں ہمیں اصل میں ہمارے ہماری پریورٹی ہے ہی نہیں وہ مطلب مسئلہ the problem is that with our priorities ہماری پریورٹی کے ہیں ہماری پریورٹی ہے ہم نے ہم ان پریڈکٹی بالا ہے ہمارا ka thirteen جس طرح ان پریڈکٹی بالا ہے future نہیں کچھ ڈیفین کیا جا سکتا ہے کہ کیا future ہے ابھی تک تو کوئی ڈیفین کیا جا سکتا ہے موجودہ جو time chale رہا ہے اس کو دیکھ کے کے لگ رہا ہے آپ کو میرا خیال ہے کہ حوام کو vn اللہ کے شکر ادا کرنا چاہیے 65 سال سے زیادہ شکر ہی ادا کر رہے ہیں ابھی بھی شکر ہی ادا کر رہے تو بہتر ہے НапрWork اور کیا کر سکتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ صبر کریں تو اللہ تعالیٰ امید ہے کہ انشاءاللہ ملک جو ہے نمو کچھ نمو کچھ نمو کچھ دینا چاہیے گا اپنے بحاف پر بی پوزیٹیو بی پیشنٹ صبر کریں اور شکر کریں باس یہ جو نہیں مر اس کو ماریں گے وہ کیوں نہیں مر رہے لوگ مر رہے ہیں پھر یہ ہونے 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 مار دا مار دا ہوئی پھر اور کیوں نہیں بس کچھ ہماری ایک نیبر کنٹری ہے جسے بھارت کا جاتا ہے تین روپے کا یونٹ ہے وہاں پہ بجلی کا یہاں پہ چوون روپے کا ہے اس کی بات نہ کریں وہ پانچ سو سال آگے ہیں وہ چاند پہ چلے گئے ہم زبین پہ چلے گئے ہمارے سیاستان نے مہر ساتھ وہ کیا ہے ہم زبین پہ چلے گئے وہ چاند پہ چلے گئے تو پچھتر سال تو ہوئے ہیں تو ازاد ہوئے تو پانچ سو سال آگے کیسے ہوگئے ہیں بس وہ ہوگئے ہیں ہمارے بچے سڑکوں میں روڑ رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں تو وہ دیکھیں کتے چلے گئے حالات میں کس طرح بہتری آئے گی بھارت کتنا آگے نکل گئے وہ ہم سے بہت آگے اس کو نہ ملیں ہم سے اس کا مارے پاس جوڑ نہیں ہے ہم ان سے لڑ سکتے نہ کسی بات بھی آگے جا سکتے ہیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں نہیں تو یہاں پہ تو سیاستدان کہتے ہیں بس دس منٹ کے لیے بورڈر کھول دیں تو دیکھیں آپ کہنے لڑنی سکتے وہ کہنے کی بات ہے کہنے اور کرنے کی بڑی بات ہے ہماری وہ ٹھیک کہ اچھی ہے مگر ہمارے سیاستدان ہمیں مار گئے ہیں ہمارا خانہ خراب کر گئے ہیں ایک عام انسان کی لائف کتنی متاثر ہو یا موجودہ کرن ٹائم میں ختم ہو گیا بلکل چالیزار والا بندہ مرنے والا بسند قریب آگے پتہ چل جے گا مرنے والے چالیزار جو مہانہ کماتا ہے وہ بندہ ختم ہونے والے ہیں بس نہیں تو چالیزار میں کیا گزارا نہیں ہوتا یار کیسے گزار ہو بیزار بھیلے آرہ بچے مرنے پڑھنے کھانا نہیں سنے یہ کھانا ایک ٹائم کھانا تین ٹائم کی جگہ مجھے یہ بتائیں جہاں پہ تین روپے یونٹ ہے وہ بھی تو بجلی بنائی رہے ہیں تو یہاں پہ نہ صرف بنا رہے ہیں بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی دے رہے ہیں ہم بھارت سے کیوں نہیں لے لیتے بجلی اگر اتنی مہنگی ہم بنا رہے ہیں چائنا سے کیوں نہیں لے لیتے باقی کنٹے سے تو یہ وہاں سے لیں گے تو کھائیں گے کدھر سے یہ بڑے بڑے کیسے کھائیں گے یہ بھی سوچیں نا آپ ہم نے غریب کو مارنا ہے اب عمران کا بندہ آیا تھا جو بور رہا تھا تھوڑا پھر ان کو بھی انہوں نے کھٹے نے لگایا ہوئے آج مجھے کھل کے بتائیں کہ موجودہ کرن ٹائم میں جو ہم نے ازادی کے ٹائم پہ پاکستان لیا تھا اس میں اور آج کے پاکستان میں کتنا فرق ہے وہ زمین سمار کا فرق ہے کیا یہ وہ پاکستان نہیں یہ بس اب یہ سیاستانوں کا پاکستان ہے اس کا اس کا اس کا بس عام آدمی کا پاکستان ختم ہو گیا وہ آپ کو کہنا بوکھیں مر رہے ہیں وہ یا میں دیکھو تین دنسے کامیں جا رہا ہے صرف ٹائم پر کیسے تاہرنا ہے بچے کو سکول کی فیز کیسے دینی ہے کیسے کھانا ہے وہ تو شکر اللہ کا مکان اپنا ہے نیو قرائے کو دمائے تو مر گیا تھا اب تک اگر آپ پہارت میں ہوتے اس ٹائم پر تو یہ ٹائم پر نہیں تھی ان کی مان دیکھ لیں ہم سے خوش ہے پھر بھی غریب تو اپکا ان کو خوش ہے مطلب وہاں کی سرکار سے خوش ہے ہاں جی آپ کے سامنے یا میڈیل ہے آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہوا وہ دیکھ لیں چپ کر کے چاند میں چلیں کس کو بتایا نہیں انہوں نے نہیں نہیں سب کو بتایا تقریباً آدھے آپ پوری دنیا نے سیلیبریٹ کیا ہے اس نے کیا جب پہنچ گئے ہیں وہ پہلے انہوں نے کس کو نہیں بتایا ہم جا رہے ہیں میں نہیں پتا تھا سب کو پتا تھا کہ وہ جا رہے ہیں بعد وہ چلیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ گئی نہیں انہوں نے آرٹی فیشلی روم میں کوئی ویڈیو بنا لی ہے ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نا دنیا دنیا جوٹ بور رہی ہم چھوڑے ہمیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کیا فیوچر ہے پاکستان کو کوئی فیوچر نہیں یہ در حالات کیسے بدلیں گے نہیں بدلیں گے بھارت سے سیکھنا چاہیے ہمیں سیکھنا چاہیے بھارت سے ہم تو دشمن منایاں بھگنا دے سیکھیں وہاں پٹرول چیہ سیل پر لیٹر ہے یہ چیک کریں اور یہاں پہ کتنے روپے لیٹر ہے چوتنے روپے لیٹر ہے کتنا ہو جائے گا دس روپے ہو جائے گا یہ تو ڈالر کے ساتھ ساتھ ہی جا رہے ہیں ٹریپل سینچری بات سے وہ آپ کے یار ہماری بات کرو ہماری میڈیا ہے نہیں صحیح یہ میں آپ کو بتاؤں صحیح بات جب منایاں کہ دور میں ایک روپے بڑھتا تھا نا تو پوری میڈیا سڑکوں پہ مگائی ہو گئی وہ آمد میر تھا تین چھر عورتیں وہ بڑے بڑے انکر یہ مگائی ہو گیا آپ وہ کتنے انکر ہو بھارت کیسے سستی بجلی دے رہے اپنی عوام کو وہ تین روپے یونٹ کیسے دے رہے یہاں پہ چون روپے کیوں ہیں یار مما کو میں نے بتا ہے وہ اپنی عوام کے لئے سوچتے ہیں اس کو بتا ہے یار مہاری عوام نہیں کر سکتی ادھر بس وہ آیا ڈالر کمائے ادھر یہاں سے کمائے آپ خون دے دیکھیں ہمارا ایک سوزیرات میں شباہ شریف اسے لند میں جا کیا بیان دیا ہے کہ میرے پاکستان کے بارے بات نہ کرو کیوں آپ نے سنے نہیں میڈیا پہ سنے اس نے کہا مجھ سے پاکستان کے بارے بات نہ کرو میں لندن آیا ہوں مجھ سے ادھر کی بات کرو یہ مالی شرم بننے کی بات آئے کی نہیں آئے یہ وہ جو پرائم منسٹر تھا آپ ہی پاکستان نہیں ہے نا آپ نے شرم والی بات آئے کی نہیں آئی ہے بتائیں نا مجھے مجھ سے نکا ہے ہمیں پاکستان کے ساتھ جھنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ہی لڑ لڑ کے مر جائیں گے ہمیں پاگل ہم لڑے ہم کیوں پیسہ اس میں لگائیں وہ پیسہ ہم اپنے ملک پہ لگائیں ہمیں پہ کیوں لگائیں کچھ حد تک حقیقت پسند